تین ہزار دو سو اکتالیس متاثرین کو ایک ارب بیس کروڑ پر واپس لوٹ آ چکے اسی فیصد متاثرین کو رقم مل گئی عوام بغیر کسی جانچ پرطال کے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پشتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کے خود حفاظت نہیں کریں گے تو نیپ کہاں تک تحفظ کرے گا جب بھی کوئی فرد آئے آفر آئے تو پہلے تحقیق کریں اور کاغذات چیک کریں ستر فیصد ہاؤسنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے احتجاج کے دوران عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے دائے درخواست مسترد عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالے حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آدر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس درخواست ناقابل سمات قرار احتجاج اور دھرنے سے متعلق کیسز پنجاب حکومت کی آلہ سطح کی کمیٹی کا اجلاس طلب سبائی وزیر قانون راجہ بشارت صدارت کریں گے احتجاج اور توڑ پوڑ کے کیسز بارے لائحہ عمل بنانے کا فیصلہ مظاہرین کے دوران ہونے والے نقصان اور توڑ پوڑ میں ملوث افراد کی تفصیلات طلب کر لی گئے انکریمنٹ لگا نہ برطرف ملازمین بحال ہوئے اپکا ملازمین پھر سڑکوں پر سیکیٹریٹ چوک میں دھرنا دے دیا خواتین ملازمین بھی پیش پیش ملازمین کی برطرفی نامنظور کے نعرے تنخواہوں میں اضافے اور برطرف ملازمین کی بحالی کا مطالبہ احتجاج اور دھرنے کے باعث سیکیٹریٹ کی آس پاس گاڑیوں کا پہیا جیم ناصر باغ کے سامنے ٹرافک جیم گاڑیوں کی کتارے لگ گئی شہریوں کو مشکلات ٹلرک سڑکوں پر پی ایم ایس افسران دفاتر بے سراپا احتجاج سیول سروس ری فارمز میں نمائندگی نہ ملنے پر ساتھویں روز بھی احتجاج بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر امور نمٹانے لگے سبزہ زار میں نیم پاگل نوجوان کی ہلاکت پولس بیٹی بھائیوں کو بچانے کیلئے حقائق چھپانے لگی لواہکین کو مقتون امیر کے پوش مارٹم کی ریپورٹ فراہم نہ کی لواہکین انصاف ملنے کے منتظر پولس نے مقتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا شہر میں بچوں کے اخواہ کا سلسلہ نہ رکھ سکا راوی روڑ سے ڈھائی سالہ علی حیدر اخواہ پولس تحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اخواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیش لاہور نیوز کو موصول جیب تراش شہدرہ میٹرو سٹاپ پر عوام کے ہتھے چڑھ گیا مسافروں نے چور پر ہاتھ ساف کر کے پولس کا مہمان بنا دیا چور نے پکڑے جانے پر خود کو پولس اہلکار ظاہر کیا چیف جسٹس انوار الحق کا تاریخ اقدام چیف جسٹس ہائی کورٹ نو نومبر کو فیملی کورٹ کا افتتاح کریں گے لاہور میں شام کو لگنے والی پہلی فیملی عدالت کے افتتاح کی تیاریاں مکمل سبائی وزیر میاں سلم اقبال کی سبزہ زار میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی میاں سلم اقبال کا کہنا ہے کہ تمام محکموں نے اپنے ٹارگٹ مکمل کر لیے سو روزہ پلان سے مطالق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کل بریفنگ دے گے ڈیفٹ کی سولیڈ ویسٹ مینشمنٹ میں حکومت سے تابون کی پیشکش سینئر وزیر عبدالعیم خان سے ڈیفٹ کے دو رکنی وفت کی ملقات عبدالعیم خان کا کہنا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں تیز تر ترقی ہوگی اطایت کے خلاف زلعی انتظامیہ کا ایکشن راوی ٹاؤن میں کاروائی سمائل ڈینٹل کلینک گھوڑے شاہ سیل کر دیا اطائی محمد نواز غیر قانونی طور پر دانتوں کا علاج کرتا تھا ریپورٹ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال تجاوزات کے خلاف زلعی انتظامیہ کا اپریشن جاری رائیونٹ کے موزہ خودپورا میں تین سو کنال ارازی واگزار کرانے کے لیے کاروائی جاری پولس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود نئی ہیلتھ پولیسی میں زیادہ زور بہبود آبادی پر دیا جا رہا ہے آبادی میں اضافے کے باعث ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے پسماندہ اسلام میں ماں اور بچے کے چار ہسپتال بنانے اور امیر الدین میڈیکل کالج میں پچاس نشستیں بڑھانے کا بھی اعلان ایوان اکوال میں امیر الدین میڈیکل کالج اور پی جی ایم آئی کا کانوکیشن ڈاکٹر یاسمن راشد نے طلبہ میں میڈلز اور ڈگرییاں تقسیم کی پروفیسر محمد طیب نے گوہرنر ہاؤس کی امارت امیر الدین میڈیکل کالج کے کیمپس کے لیے مانگ لی پرنسپل پروفیسر محمد طیب کی پنجاب حکومت سے بازاپنا درقواست ہسپتال میں ہاؤس چاپ کی سیٹوں میں اضافے کا بھی مطالبہ ملٹری پولیس سکول ڈی آئی جی خان میں کے چوہتر اپنی وفت کا سیف سٹی آثورٹی کے دفتر کا دورہ وفت کو ادارے کی کارکردگی اور مانیٹرنگ سے مطالق پریفنگ دی گئے اور سکینڈل کوئین میرا کے لیے نئی مشکل سیشن کورٹ نے تقصیب نکال سے مطالق اپیل ادکارہ کی ادم پیروی پر خارج کر دی